قریشی کی ناظرین میں ہوں فرحان قریشی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس دنیا میں ہونے والے کچھ ایسے واقعات جو کہ لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنے ان سب کی وجوہات معلوم کرنا تو ممکن نہیں تھا مگر ان واقعات نے لوگوں کو دنگ کر کے رکھ دیا یہ سب دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے نمبر ایک ریڈ سکائے ناظرین چین میں ایک بار آسمان کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو گیا جو کہ خون کی طرح گہرہ سرخ تھا یہ واقعہ چین کے شہد سوزان کا ہے سب لوگ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے لوگوں کو لگا کہ ایک قیامت آنے والی ہے یا پھر یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں بہت افرہ تفری پھیل گئی اس آسمان نے لوگوں کو بہت ہی زیادہ حیران و پریشان کر دیا اس وقت وہاں کے سائنس دانوں نے لوگوں کی پریشانی کام کرنے کے لیے ایک جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ ایک نیچر فنومنہ ہے لیکن بعد میں آسمان لال ہونے کی وجہ پتہ لگ گئی اصل میں اس وقت بادل آسمان پر بہت قریب تھے اور ایک مچھلی پکڑنے والی کمپنی نے اپنے بحری جہاز پر مچھلیں پکڑنے کے لیے اپنے بحری جہاز پر بہت لال رنگ کی لائٹیں لگائی تھی تو ان کی روشنی پانی میں ریفلیکٹ ہو کر آسمان پر اپنا اکس چھوڑ رہی تھی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں کا سارا آسمان لال دکھائی دے رہا تھا نمبر دو سینڈ ریور ناظرین اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سینڈ ریور کا یہ ایک ریت کا دریا ہے سننے اور دیکھنے میں بہت حیرت انگیز لگتا ہے ایک ریت کا بہتا ہوا دریا سمجھ سے باہر ہے کیونکہ ایسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ناظرین یہ ویڈیو دوہزر پندرہ کی ہے اور یہ واقعہ عراق میں ہوا یہ واقعہ دیکھنے والے سب حیران رہے گئے اصل میں یہ ریت کی ندی نہیں تھی وہاں کی گرم علاقے میں بہت زیادہ تیز پارش ہوئی اور پھر اولے برسنے لگے ان اولوں نے بہتی ہوئی ندی کا رخ لے لیا وہاں پہ تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے ارد گرد کی ریت وہاں سے آ کر ندی پر بیٹھ گئی اور پھر درجہ حرال زیادہ ہونے کی وجہ سے نیچے والی برف پگھل گئی اولے پگھلنی کی وجہ سے پانی اور ریت ندی کی شکل میں بہنے لگے جسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ یہ ایک ریت کی ندی ہے جو کہ ریگستان سے آ رہی ہے نمبر تین فائر اینڈ وارٹر معزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی اور آگ ایک دوسرے کا دشمن کہا جاتا ہے پانی کے ساتھ کبھی آگ نہیں دیکھی گئی اور آگ کے ساتھ پانی کبھی نہیں دیکھا گیا پانی آگ بجانے کی کام آتا ہے مگر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اور آگ ایک جگہ سے نکل رہے ہیں یہ ویڈیو جس میں ہینڈ پم سے پانی اور آگ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں اس نے دیکھنے والوں کو حیرت انگیز کر دیا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہینڈ پم سے آگ کا نکلنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہاں سے پانی کا نکلنا سمجھ سے بالاتر ہے مزید حیرت یہ کہ اس پم میں سے پانی اور آگ ایک ہی وقت میں نکل رہے تھے لوگ چاہے اسے معجزہ مانے یا کچھ اور میں آپ کو اس ویڈیو میں اس واقعے کی سینٹیفک لوجک بتا دیتا ہوں ناظرین سائنس کے مطابق پانی کے ساتھ آگ کا نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ زمین کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ میتھائل جیسی اور بھی کئی گیسیں ہیں اور اکثر زمین کھوتے ہوئے کئی بہت سے لوگوں نے پانی کے ساتھ ساتھ آگ نکلتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی زمین کے گرد موجود گیسوں کو جب اوپر آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ناظرین چین کے شہر میں لوگوں نے ایسی نظارے کی ویڈیو بنائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان کی بلندی میں بادلوں کے پیچھے ایک شہر آباد ہے کچھ منٹوں بعد یہ منظر آنکھوں سے تو اوجل ہو گیا لیکن وہاں کی لوگوں نے اس منظر کو کیمرے میں ریکارڈ کر لیا اس کی صحیح وجہ تو آج تک سائنس دان بھی نہیں بتا پائے اس ویڈیو میں آسمان پر بادلوں کے پیچھے بہت سے امارات صاف صاف دیکھی جا سکتی ہیں کچھ لوگ تو اس واقعے کو پیرلل یونیورس کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کی ٹاپ سیکرٹ ہولوگرافک ٹیکنالوجی ہے لیکن پھر بھی بادلوں کی پیچھے ایک پورے کے پورے شہر نظر آنا حیرت سے کم نہیں اور اس سوال کا صحیح طور پر جواب آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا ناظرین اسکورہ ایرز پر بہت سے جگہیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی ہماری اس زمین پر واقع ہے ایسی ہی ایک جگہ اٹلی میں واقع ہے جسے ایرث پیرامیٹ کہتے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آگئے ہیں لیکن یقین کیجئے کہ یہ ہماری دنیا کا ہی ایک حصہ ہے یہاں کچھ پہاڑوں کی ایسی نوکدار چوٹیاں ہیں جو پیرامیٹ کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ ایک بہت ہی منفرد منظر ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیرامیٹ شروع سے ہی یہاں پر موجود تھے یا بعد میں موسمی تبدیلوں کی وجہ سے وجود میں آئے ان کے وجود میں آنے کی وجہ موصلہ دار بارش ہے اس طرح کہ جب موصلہ دار بارش پہاڑوں کے علاقوں میں پڑتی ہے اور اس کے بعد جب اچانک موسم خوشک ہو جاتا ہے تو یہ بارش پہاڑوں کو کاٹ کر پیرامیٹ کا رکھ دے دیتی ہے لیکن یہ موصلہ دار بارش بہت لمبے عرصے تک پڑنی چاہیے جیسا کہ ان علاقوں میں کئی سالوں تک موصلہ دار بارش ہوتی رہی تو پھر یہ پیرامیٹ وجود میں آئے یہ پیرامیٹ ایسی جگہ پر بنتے ہیں جہاں وہ چاروں طرف سے لگنے والی ہوا سے محفوظ رہے ہیں اور تو اور ان کی چوٹیوں پر ایسے پتھر پڑے ہوئے ہیں جیسے کسی نے اٹھا کر خاص طور پر چوٹی پر رکھے ہوں کن پیرامیٹ کی یہ شکل موصلہ دار بارشوں کی وجہ سے ہی بنتی ہے اس میں بارشیں اس کی چوٹی کو ایسی شکل دے دیتی ہیں نمبر چھے موازز ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دو قسم کے پانیوں کو آپس میں ملائے اور وہ نہ ملے یہ بات بھی سننے اور سوچنے میں عجیب لگتی ہے مگر گلف آف الاسکا میں ہم دیکھ سکتے ہیں دو سمندر ایک ساتھ بہہ رہے ہیں اور ان کا ایک کترہ بھی آپس میں نہیں ملتا سب لوگ یہ نظارہ بہت حیران اور پریشان ہو کر دیکھتے ہیں یہ سمندر تقریباً آٹھ سو کلومیٹر تک بہتے نظر آ سکتے ہیں اگر ہم اس کی سائنٹیفک لوجک پر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ دونوں بہتے ہوئے پانیوں کی ڈینسٹی مختلف ہے ایک طرف ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہے جو کہ کھا رہا ہے دوسری طرف گہرے نیلے رنگ کا پانی ہے جو کہ میٹھا ہے ہلکے نیلے رنگ کا پانی گلیشئر سے نکلتا ہے جبکہ گہرے نیلے رنگ کا پانی ندیوں میں سے بیٹا ہوا آتا ہے ایک طرف کہ پانی کی ڈینسٹی کم اور دوسرے کی زیادہ ہے ڈینسٹی میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ پانی ایک ساتھ بہنے کے باوجود آپس میں نہیں ملتے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بات سائنس دانوں نے اب دریافت کی ہے چودہ سو سال پہلے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا گیا تھا بنیان بھر سے لوگ شوق سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں نمبر ساتھ ناظرین یمن میں ایک ایسا کوئن ہے جسے جہنم کا کوئن کہا جاتا ہے یہ کوئن ریگستان کے بیچ میں واقع ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کوئن کے اندر ایک جن کو قید کر کے رکھا گیا ہے اور جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اگر آپ اس کوئن کی گہرائی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی چڑھائی سو فٹ اور گہرائی تین سو فٹ سے زیادہ ہے اس کوئن کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں مشہور تھی اور لوگ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے جیوس ایکسپلورر کی ٹیم کے ایک بندے نے اس کوئن میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کوئن کی حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جو اس کے اندر گیا تھا اس نے اس کوئن کے اندر اتر کر دیکھا کہ وہاں پر مختلف چیزیں موجود تھیں ایسا کہ ایک تالا بہت سے سامپ اور کچھ پودے وغیرہ اس کوئن میں کوئی جن نہیں تھا مگر آکسیجن کی کمی کے باس وہاں پر رہنا بہت مشکل تھا ہو سکتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہو نمبر آٹھ ٹمبل ویٹس ناظرین 2018 کی بات ہے کہ لاس انجلس کے ایک ٹاؤن میں ٹمبل ویٹس ہر طرف پھیل گئیں ناظرین ٹمبل ویٹس ایک طرح کی جھاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور ہوا چلنے کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں اور پئیے کی شکل میں گھومنے لگتی ہیں اس طرح یہ ہر طرف پھیل جاتی ہیں مگر 2018 میں یہ بے انتہا پھیل گئیں اور ڈیٹھ سو گھروں پر انہوں نے قبضہ جمع لیا اس کے علاوہ سڑکوں پر بھی اس کی بہت مقدار دیکھی گئی ساؤت کیلیفورنیا میں چلنے والی ہواوں کی وجہ سے یہ ہر طرف پھیل گئیں یہ مقدار میں اتنی زیادہ تھی کہ پورے شہر کے لوگوں کو مل کر اس شہر کی صفائی کرنے پڑی یہ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے متعلق کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ نگے بان